موسیقی سلام علیکم اسلام علیکم تو میں انٹرڈیکشن شروع کرتا ہوں یہ ای ہاکس اور آسک ایلفا کی ایک کاوش ہے کہ ہم نے ایمنٹ پرسنلیٹیز سے تھوڑی گپ شپ کرنی ہے اس میں یہ تھا کہ سیف بھائی نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم پیٹارینز ہیں تو ہمیں پیٹاروں سے شروع کرنا چاہیے تو آئیڈیا سیف بھائی کا تھا ہم نے جو سب سے پہلے جو پرسنلیٹی ہم نے چوز کی ہے وہ کیڑیٹ کالیج پیٹاروں کے پرنسپل مشتاق بھائی سے شروع کی ہے he is کوموڈور ان پاکستان نیوی ان کا انٹرڈیکشن یہ ہے کہ بھائی انہوں نے نائنٹین ایٹی میں پیٹاروں جوائن کیا تھا اور اس کے بعد پھر میرے خیال سے آپ نے نائنٹین نائنٹی میں نیوی جوائن کی ہے ایٹی فور میں جوائن کیا اور اس کے بعد پھر اسی سے پھر نیوی کا ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ ہم ان کی ہی زبانی سنیں گے ہمارے پینل کے اندر ایک میں ہوں پرم غوری سیفی بھائی ہے اور ایک آمیر ہے جو کہ وہ بعد میں جوائن کرے گا میں انشاءاللہ سیف بھائی آپ اپنا انٹرڈکشن کروائے تو پھر ہم پھر آگے چلتے ہیں جی تو کٹ نمبر میرا 9145 ایو پاوس 91 انٹری میرا میں نے گریجوشن اینٹی یونیسٹی کراچی سے کی پھر اس کے بعد یوکی آگیا آپ مانسٹرز میرا یونیسٹی اولیٹ سے بیلنگ سرویسز کنسٹرکشن انڈسری سے میرا تعلق ہے اس وقت مجھے تو آپ سب جانتے ہی ہیں لیکن پھر بھی 1994 میں میں نے جوائن کیا تھا پٹارو کٹ نمبر 9443 ہاؤس جنا اور پٹارو کے بعد جو ہے وہ میں نے نیڈی سے بیچلرز کیا الیکٹرونکس ڈپارٹمنٹ سے اور پڑھایا نیڈی میں ٹیلی کمز ڈپارٹمنٹ کو اور اس کے بعد پھر ماسٹرز کیا یونیسٹی اف وارک سے اور پھر ٹیلی کمز سے ہی منسلک رہا ٹیلی کمز انڈسری سے تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے اچھا ہمیں اب آمیر نے جوائن کیا ہے یہ تھوڑا سا اب تو یہ بھی اپنا انٹروڈکشن دیں جی آمیر بھائی سلام علیکم سلام علیکم السلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اس ٹیلی دو چیزوں میرے سلام علیکم مجھے صرف یہاں پر آپ کی ایک من نظر آرہا مجھے مشتاق بھائی دیکھ خیل چل ٹھیک ہے وہ ایم بات ہے بھائی بھائی مجھے میرے نام آمدر بسی میں نائن نائن ون سی سو ایک بالین اور میں پروفیشن جو ایک ایچ اوڈ پروفیشن اور صور سکل تریننگ کارتا بلکہ پینس کارشاز میں دو تریننگ سکر وائن تھی آف سکر سکر تو کافی اچھا میرے ان کے ساتھ جا انترکشن رہا پاکستان بھی سکر میرا پیشن ہے بسیقی صور سکل سکر 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 بسیقی 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 ڈیبیٹس بہت کرتا تھا سپورٹس میں بہت اچھا تھا کالج باسکٹ بول ٹیم کا بھی کیپٹن تھا پیٹاروں کو انگلیش شردو ڈیبیٹس میں ریپریزنٹ کرتا تھا پڑھائی میں بھی سہی تھا پھر ایٹی فور میں ایک سکیم ہوتی تھی جس میں میٹرک کے بات نیوی آپ کو لے لیتی تھی تو میں ان کیڑٹ بنا لیکن پیٹاروں میں ہی کنٹینیو کرتا رہا اور ایٹی فائی میں دو سال بعد میں نے نیویل اکیڈمی جوائن کی ایٹی ایٹ میں ایز کمیشن آفر سرفیس فلیٹ میں میں کیا سرفیس فلیٹ میں آفیس ہوں نیوی میں کٹیگریز ہیں سرفیس فلیٹ سمرینرز ایوییشن یہ تین میجر آمز ہوتے ہیں میں سرفیس فلیٹ کہا ہوں جس کو نارملی دنیا میں کسی بھی نیوی کا بیسک ورک ہارس کھا جاتے نیوی کو سرفیس فلیٹ چلاتی ہے اس کے بعد آہ نائنٹین نائنٹی فور میں سمرین وارفیر کے لیے فرانس گیا سمرین وارفیر سپیشلسٹ بھی ہوں جس کو ہم کہتے ہیں انڈر وارٹر وارفیر پانی کے نیچے جنگ کیسے لڑی جاتی ہے میں اس کا ایکسپرٹ ہوں ماشا اللہ اس کے بعد نائنٹی نائن میں ہماری ایک میرٹی کریئر کورٹس ہوتا وار کورٹس وہ میں کارج کیا اس میں پزیشن اولڈر تھا انگلین میں نے مجھے بھیجا فور می ستاف کورٹس اور پوس گیجویشن لینڈن یونیوریسٹی سے میں ماشا کیا پانی کے نیچے جس جو بارودی سرنگے ہوتی ہیں ان کو تباہ کرنے کے ایکسپرٹ جات ہوتا ہے وہ میری پہلی کمانڈ تھی میں کمانڈنگ آفیسر اس سے سلیکٹ ہوا پھر اس کے بعد میں وار کالج میں انسٹرکٹر بھی پڑھاتا رہا وہاں کمانڈ کے بعد پھر اس کے بعد میں دوبارہ مجھے دوسری کمانڈ ملی ایک بڑے جہاز کی جو کمبیٹ سپورٹ شپ تا تقریبا ڈیر پڑھا وہاں پہ وہاں سکھ کرنے کے بعد میں پاکستان کا دیفنس انیویل ایڈوائزر جو کہتے ہیں UK میں جو بہت بڑی ایک اونٹ سا میرے لئے بھی جس میں میں پور ایک ریجن کو دیکھتا تھا اور یورپ کے ویسٹ جس میں UK سویڈن نیدھلین میرے جو ریپٹی تھا وہ آئیلینڈ ڈین مارک اور نووے کو دیکھتا تھا وہاں سے آنے کے بعد ہمارے پانچ کومبیٹ سکوڈن میں نے کمانڈن اس کے بعد میں ٹیکٹیکل سکول ہے اس کا بھی بہت سرا پھر ہماری سب سے بڑی ایک یونٹ ہے وہ میری پانچ میجر کمانڈ تھی اس کا میں پی این ایس بہادر کا کمانڈن آفسر راج جو پوری ناوی کی جو کومبیٹ ٹرینن آفس کو دیکھتی ہے اور مختلف اور اپوائنمنٹ سے گزر کے پھر کیلٹ کلیج پیٹاروں میں پھر نیوی نے مجھے بھیجا کہ آپ یہاں پہ جا کے پیٹاروں میں اپنا کوئی بھی مجھے 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 مجھے